موسیقی سمارٹ میٹرنگ کے نوڈل آفیسر سرجیل اخری لالا خوش آمدید ہے آپ کا یوٹی بھارت میں السلام علیکم سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ سمارٹ میٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں بل زیادہ آنے کے خدشے کے پیش نظر عام سارف پریشان نظر آ رہے ہیں سمارٹ میٹرنگ میں ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے جو اس میں ریڈنگ آتی ہے تو وہ کنوی ہو جاتی ہے وائرلیسلی اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے نہ مینویل انٹرونشن ہے نہ کوئی اور سسٹم ہے یہ دیریکٹلی پہنچ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا کہ جو حدشات ہوتے تھے پہلے کہ میرا کنزپشن یہ کریکٹ نہیں ہے کم تھا زیادہ تھا تو کافی اس میں لڑائیاں ہوتی تھے تو اور یہ بھی ہوتے تھے کہ لائن مین نے یہ گلت ریڈنگ ریپورٹ کی میری تو وہ بھی ڈسپیوٹ ہوتے تھے تو وہ سارے ختم ہو گئے ان کو مطلب سب وہ کلوز ہو گئے اس وجہ سے سمارٹ میٹرنگ سے تو جو ٹون ریڈنگ آتی ہے اس کا بل بنتا ہے تو جو بھی کنزومر پھر کنزوم کرے گا جو بھی بجلی وہ خرچے گا اس کا بل آئے گا وہ کم خرچے گا کم بل آ جائے گا زیادہ خرچے گا زیادہ آ جائے گا جن علاقوں میں آپ سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں لوگ احتیاج کر رہے ہیں لیکن این وقت پر آپ پھر بجلی منقدہ کرتے ہیں ان علاقوں میں کیا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کسی بھی علاقے میں کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں جو آکسجن کنسنٹریٹر پر بھی ہوتے ہیں دیکھیں ہماری کوئی ایسی پالسی نہیں ہے کہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے پاور کو اگر وہاں پر نہیں ہوئی سمارٹ میٹر ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہمیں بجلی کہیں پہ مطلب بگوز آف شیٹ ڈاؤن بند رہتی ہے جب ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں سمارٹ میٹر کرنے کے لیے انسٹال کرنے کے لیے تو وہاں پہ ہمیں بجلی بند کرنی پڑتی ہے کیونکہ بجلی کے ٹرانسمیشن لائن جو وہاں پہ ہے ایل ٹرانسمیشن لائن ہیں اس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو آبیسلی پاور پہلے بند کرنا پڑتا ہے وہاں پہ احتجاج ہو گیا یا کسی نے روک دیا فیزیکلی ہمیں سمارٹ میٹر لگانے میں تو اس وجہ سے جو شیٹ ڈاؤن وہاں پہ لیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ بجلی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے آدروائز نہیں کرتے ہیں عام لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی مہانہ بجلی بل ادا کرتے تھے تو سمارٹ میٹر نصب کرنے کی ضرورت آن کیوں پڑی سب سے امپورٹن چیز ہے ٹرانسپیرنسی آج کے زمانے میں انفارمیشن کا زمانہ ہے سرویسز کا زمانہ ہے اور ساری یہ سرویسز انفارمیشن ٹرانسپیرنسی کنزومر ڈیمانڈ کرتا ہے ہر ایک چیز میں یہ انلی بجلی میں نہیں ہے ہر ایک باقی جو چیزیں ہیں کنزومر کو چاہیے انفارمیشن اس کو سرویسز چاہیے تو بل آتی تھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کیا اس میں کیا گیا کس ریٹ پہ کتنے یونٹس کنزومڈ ہے تو جو بل اور میٹر ہے وہ میچ نہیں کرتے تھے جو لیجر ہمارے دپارٹمنٹ میں ہوتی تھی آفس میں بند ہوتی تھی وہ لیجر ہم نے ہینڈ آور کر دی کنزومر کو اس کو بنا دیا بوس فور ہز اون الیکٹسری کنزپشن اور ویوینگ کے لیے کنزپشن کے لیے انرجی کنزربیشن کے لیے جس میں وہ کفایت سے بجلی گھرز کرے کیسے کرے کیا کرے کنزومر is the king here کیونکہ یہاں کی جو ویدر کنڈیشن ہیں باقی سٹیٹس یا یو ٹی سے ذراہت کے ہیں یہاں جو ونٹر خارش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس نسبت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ونٹر صرف یہاں پہ نہیں ہے جو ہمارا نورت ایسٹ ہے وہاں پہ بھی ونٹر ہے اتراکھنٹ میں ہے جی مطلب فرق تو رہے گا لیکن آپ دیکھیں باقی جگہوں پہ کنٹری میں ہے وہاں پہ ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے ادر ٹیمز میں گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے ایسیز کے لیے فینز کے لیے تو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہر جگہ ایکسٹریم ہماری سردی زیادہ ہے باقی جگہوں پہ کر بھی تو جو آپ کا کوششن ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ مطلب اس ٹائم ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ بڑے گی وہ جو ہے کمیٹمنٹ ہم نے پچھلے کچھ ونٹر میں جہاں پہ کنزومرز بہت سارے ساتسفائیڈ بھی تھے کہ پاور سپلائی کافی بیٹر ہو گئی ان ونٹرز تو باقی کنزپشن جو کنزومر کنزوم کرے گا تو اس کا تو خلجہ دینا پڑے گا جن علاقوں میں آپ نے میٹر نصد کی ہیں جو استعمال باقائدگی سے کرتے ہیں میٹرز وہاں کے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ استعمال شدہ یونٹ سے زیادہ بھی لاتی ہے ایسا کیوں ایسا کچھ نہیں ہے سمارٹ میٹر کا جو کنزپشن ہے موس ریلائیبل ہے پرو اونٹ ٹیکنالوجی ہے پوری کنٹری میں ابھی چل رہی ہے سمارٹ میٹرنگ باقی آؤٹسائیڈ انڈیا بھی سمارٹ میٹرنگ ایمپلیمنٹ کی گئی ہے اور ریزرٹس بہت ہی اچھے ہیں مگر لوگ فرز ہے جی اس میں بلنگ ڈسپیوٹس بہت کم ہیں وہ ہے مگر جو ٹیکنیکل فالٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ بھی ہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جہاں کہیں پہ اگر کنزومر کی کوئی شکایت ہے کہ میرا بل انکریکٹ ہے یا اس میں کچھ پرابلم ہے تو پلیز ہمارے کسٹمر کے نمبرز پہ کال کریے اور اگر وہ جانا چاہے آفس میں بھی وہاں پہ بھی ایسسمنس ملے گی جو ان کا جائز کنزپشن ہوگا جو جائز بل ہوگی وہی فائنلی ہوگی سرجل صاحب آپ کی بھی دانستے میں آیا ہوگا اور یہ جو واقع ہے یہ سوشل ویڈیا میں بڑا وائرل ہوا یہ سورہ کا واقع ہوا حال ہی میں جس میں ایک کنزومر کا جو میٹر ہے وہ خراب ہوا تھا اور خراب کی صورت میں اس کو ڈپارٹمنٹ نے اپنے ساتھ لیا مگر پھر بھی اس کے موبائل پر متواتر بل آتی رہی ایسا لوپول اور اس طرح کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو جو وہ میڈیا میں آیا تھا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا لوگ تو اسی لیے ڈرتے نا اگر استعمال کے بغیر بھی بلائے گی تو یہ بڑا معاملہ ہے اس میں جو مطلب جو ہم ڈیٹ جو ہمارا سمارٹ بی ایس اپلیکیشن ہے اس میں آپ کا ڈیلی کنزپشن آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ڈیٹ ہے اور ایکچول کنزپشن فار ایکزمپل آج کے ڈیٹ میں میں دیکھوں گا آج کے ڈیٹ کا کنزپشن کیا ہے تو اس میں جو کنزپشن ہے وہ ایکچولی کل کا ہے کل دن کا بارہ بجے رات تک ٹھیک ہے وہ کنزپشن بارہ بجے رات کو اس کا بل بن جاتا ہے لیکن ڈیٹ پڑ جاتا ہے آج کا تو یہ حدثات اسی کے یہ ہے بیس پہ کہ جبکہ میں نے آج سمارٹ بی ایس ایپ کھولا وہاں پہ ڈیٹ آج کا ہے میں تو آج کا دن تو ابھی ایسے ہی ہے تو ابھی کیسے کنزپشن ہو گیا تو اس میں ہم کوشش کریں گے جو بل آئی تھی وہ پریویس تھی کیا جی پریویس ڈیٹ دی کا ہے وہ دس ہزار بیس ہزار بھی آ سکتی ہے نو 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 کنزپشن جو کل دن کا کنزپشن ہے وہ آپ کو آج دکھائی دے گا اپنے موبائل پر آج دن تو ابھی ایسے ہی ہے تو یہ کیسے مجھے آج کا کنزپشن دکھا رہا ہے ایکچولی وہ کنزپشن کل کا ہے باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ موبائل مطلب اس پر دکھائے گا کہ بل آ رہی ہے جبکہ ان کا میٹر ڈیمیج تھا ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہے تو پلیز آپ وارورڈ آئیے چیک کیا پراؤڈ ہوگی سمارٹ میٹر نصب کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ بلنگ پروسس بھی تبدیل کر رہے ہیں پوسٹ پیر سے پریپیڈ کیا یہ سارف کے لیے چوائس نہیں ہوئی چاہیے یہ منسٹری کا گورنٹ آف انڈیا منسٹری کا آرڈر ہے اور پوری کنٹری میں ایکچولی کنورجن چل رہا ہے صرف یہی پہ نہیں چل رہا ہے بیہار میں ہے یوپی میں ہے ڈیلی میں بھی ہے پریپیڈ تو اراؤنڈ ٹوئنٹی ٹو لائب کے قریب آرڈی کنورٹ ہو گئے ہیں پریپیڈ اور اس کی پرفارمنس دیکھی گئی کافی اچھی تو کنزومرز میں بھی یہ کافی پاپلر پایا گیا مگر کہ اس ٹیٹو میں اس کی مخالفت بھی ہوئی ایسا تو نہیں ہے یہ کافی اس میں آپشنز ہے کنزومر کے پاس ڈسکاؤنٹ بھی ہے تو ایک احساس رہتا ہے کنزومر کو کہ ایک انرجی کنزرویشن کی فیلنگ اس کو ملتی ہے کیونکہ وہ نکت پیسے دے رہا ہے تو اسے صاحب سے وہ کفایت سے بجلی کھرچتا ہے اور اپنے پر واش رکھتا ہے کنزپشن پر اپنے پر میں اچھا ریایت دینے کا کوئی ارادہ ہے ڈپارٹمنٹ کو ریایت تو ہم نے ابھی ڈیکلیئر کی ہے دو پرسنٹ آن انرجی کنزپشن جو ان کا منتلی بل ہے اس میں وہ دو پرسنٹ ایڈجسٹ ہو جائے گا باقی دیکھیں ہمارے سٹیٹ میں ابھی لاؤسز بہت زیادہ ہے فیفٹی فور پرسن کے قریب لاؤسز ہے تو اگر ان کیس ہم بریک ایون پر چلے جائے بریک ایون میانز نو پروفیٹ نو لاؤس سٹیٹ ہمیں اچیو ہو جائے اور پھر ہم پروفیٹ میں چلے جائے تو آبیسٹلی جو بینیفیٹس اس میں ہوں گے تو وہ پاس آن ہوں گے کنزومرز کو جو ہمارا ریٹ ہے دومسٹک کا وہ کافی کم ہے بہت ہی ریزنیبل ریٹ دو رو پر ہے اپ ٹو ہنڈرڈ یونٹس پھر ٹو ہنڈرڈ تو فور ہنڈرڈ ایراؤنٹ ڈائی روپے کا پھر ٹو ہنڈرڈ ایوو ایباؤ ٹری روپیز ایٹی پیس ہے جو لگ بگ چار روپے ہے سوریل صاحب جن علاقوں یا عزلہ میں ابھی تک آپ نے سمارٹ میٹرز نصب نہیں کیے ہیں وہاں لوڈ بڑھا دیا گیا ہے ایک سے ڈیٹ ڈیٹ سے دو کر دیا گیا ہے ایسا کیوں دیکھیں جو لڈ کا ہے نا بسلا ہے بلکہ کنزومر کو والنٹیرلی ایکچولی ڈیکلیئر کرنا ہے کہ میرا لڈ کتا ہے تو یہ لڈ کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا جو آپ کے الیکٹرکل گیجٹس ہیں ان کا ایک پاور ریٹنگ ہوتا ہے فور ایکزامپل آپ کے پاس رائز گوکر ہے یہ اراؤنڈ سیون فیفٹی ویٹس یا پریس ہے وہ بھی اراؤنڈ سیون فیفٹی ویٹس ہوتا ہے تو کوئی آپ کا یہ انڈکشن پلیٹ ہے وہ وان پوائنٹ ٹو کلو ویٹس آن ورڈس ہوتا ہے ٹو کلو ویٹس بھی ہوتا ہے ایسے گیزر آپ کا ہے وہ ڈیڈ دو یا تین کلو ویٹس کا ہوتا ہے تو اسی حساب سے جب وہ ان کی پاور ریٹنگ جو آل گیجٹس ہے ان کے گھر میں تو وہ جو بنتا ہے ٹوٹل یہ ایکچولی اس کو کو ڈیکلیئر کرنا ہے کنزومر کو لیکن کنزومر ہمارے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے ایک کلو ویٹس کا یا آدھے کلو ویٹس کا یا ڈیڑھ کلو ویٹس کا لیکن جب وہ یوز کرتے ہیں لوڈ ایکچولی تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے وہ پانچ کلو ویٹس ساتھ تین سے زیادہ 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 تو اسی وجہ سے ہمیں ریوائز کرنا پڑتا ہے جو بھی جہاں پہ بھی کم ہے یہ اگریمنٹڈ لوڈ ہمیں وہ ریوائز کرنا پڑتا ہے مگر وہ بھی آپ جانے کرتے ہیں ساریخ کو پتا نہیں ہوتا ہے ایک مہینے آتے ہیں ہزار روپے کی بل نیکسٹ آتا ہے وہ بیارہ سو کی دیکھیں یہاں پہ کنزومر کے ان کو بھی تھوڑا سوچتا ہے کہ اگر انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے پوائنٹ فائیو کلو ویٹ کا یا ایک کلو ویٹ کا ڈپارمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ تو ہی ہز تو کیپ اس لوڈ ویدن دس وان کلو ویٹ تو ویدن وان کلو ویٹ اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا یہاں سے بٹ اوویسلی جب ہمارا ٹرانسفورمر وہاں پہ جل جاتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اگریمنٹڈ لوڈ کتنا ہے تو ہنڈرڈ کلو ویٹ میں اراؤنڈ پندرہ کلو ویٹ یا بیس کلو ویٹ ہوتا ہے اگریمنٹڈ لوڈ ویٹ اس حساب سے وہ جلنا نہیں چاہیے تو پھر وہاں پہ ڈپارمنٹ بھی مجبور ہوتا ہے کہ we have to re-visit کہ اگریمنٹڈ لوڈ کتنا ہے کنزومرز کو اکورڈنگ ٹی ہمیں ریوائز کرنا پہتا ہے اچھا آپ نے کہا تھا کہ سمارٹ میٹرنگ جہاں جہاں ہوگی وہاں ٹوئنٹی فور آرز جو ہم بجلی فرام کریں گے لیکن آپ کا وہ وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا نہیں ایسا نہیں ہے ہم نے ان فیکٹ بہت ہی اچھی سپلی کی ہے on these سمارٹ میٹر فیڈرز پٹیکلر تو صرف اس میں کبھی کبھی پاور اویلیبلٹی کا ایشو رہتا ہے اور انڈیا بھی ہوتی ہے نورڈن گریڈ میں ہوتی ہے وہ پرابلم تو کبھی کبھی پاور اویلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں ملنب ڈسکنیکٹ یا اکرٹیلمنٹ کرنے پڑتی ہے اور وہ بھی بہت ہی شورٹ جوریشن میں on سمارٹ میٹر فیڈرز تو unavoidable circumstances but otherwise we are still committed to سپلائنگ قولیٹی پاور on سمارٹ میٹر فیڈرز اچھا میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ساماج میں ایسے کئی لوگ رہ رہے ہیں جو قریبی کی سطح سے نیچے اپنی زندگی گزارتے ہیں بہت قریب ہے جب ان کے گھر کے سامنے بھی سمارٹ میٹر نصب کیا جائے گا وہ ایفورٹ اتنا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہماری دارنسل میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ قریب ہیں کیا ان کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کچھ سوچا ہے دیکھیں جو ہمارا تیریف سٹرکچر ہے اس میں یہ جو دو سو یونٹس ہیں اگر وہ دو سو ہنڈرڈ یونٹس کرچیں گے تو ان کا بل کافی کم آ جائے گا برحال آپ نے سمارٹ میٹرنگ بجلی کی بہتری اور لوگوں کے خدشات کے تعلق سے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ تینکیو تینکیو سو مچ